نمازتے دوستو میں نے انا میں پیو شرائع اور آپ دیکھنا ہے کوشنار بھارت آپ نے کو پتا ہے کہ ارنب گوسوامی کو کسی پرانے کیس میں فسا کے جس کیس کو ممبئی پولیس نے کورٹس نے خود ہی بند کیا ہوا ہے اور کورٹس سے بینہ پوچھے اس کیس کو کھول دینا اس کے بعد جلدی باجی میں صوبہ صوبہ آکے ارسٹ کر لے جانا گھسیٹ کے لے جانا اسالٹ کرنا جیسا کہ ارنب گوسوامی الیچ کرنا ہے کہ اسالٹ ہوا ان کے ساتھ اب جو لیٹسٹ خبر یہی ہے کہ ان کو تلوجہ جیل میں شفٹ کیا جا رہا ہے دکھون کی خبر یہ کہتی ہے کہ تلوجہ میں اس لئے لے جائے جا رہا ہے کہ وہ جہاں پہ ان کو ڈیٹین کر کے رکھا گیا تھا کورٹنٹین سینٹر میں ایسا کچھ جگہ تھی تو وہاں پہ وہ کسی کا موبائل یوز کرتے ہوئے پکڑے گیا تھے ریزن کافی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اور وہ سوشل میڈیا پیکٹیو تھے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی ایک بار دکھا دے کہ ارنب گوسوامی کا ایک بھی سوشل میڈیا ہینڈل ہے پہلی چیز دوسری چیز مجھے کوئی دکھا دے کہ ریپبلک پی وی کا وہ کون سا ٹوٹر ہینڈل یا کوئی بھی سوشل میڈیا ہینڈل یوز کرتے ہیں کیونکہ ریپبلک میں آلیڈی بہت لوگ ہیں اور کسی بھی رینڈم کے فون میں یوز کرنا کوئی عام بات نہیں ہے ایزی نہیں چلو یہ ریزن اگر وہ دیتے بھی ہیں تو ابھی تلوجہ جیل اب تلوجہ پہ اتنا ہم لوگ امپیکٹ کیوں ڈال رہے ہیں تلوجہ جیل اتنا مدہ کیوں ہے سینٹر کیوں ہے اس ڈیبیٹ کا اس میں میں لائیو بھی آؤں گا اور بہت سارے فیکٹرز کے ساتھ آئیں گے بات کریں گے لیکن کچھ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تلوجہ جیل ہی کیوں سرکار کے مند میں کیا ہے وہ جگہ تھریٹ کیوں ہے ارنب کو سوامی جاتے ہو کتنا ڈھرے ہوئے کیوں تھے آپ نے فوٹوز دیکھیں وہ آدمی جو جیل والی جو وین ہے اس میں سے نکل کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے جنتہ میری مدد کرے سپریم پورٹ میری مدد کرے مجھے آسولٹ کیا گیا صبح بغیرہ بغیرہ اس جیل میں شفٹ کیا گیا اب اس جیل کے بارے میں آپ لوگ تھوڑا جانگے لیجئے جس لیمٹ کا اس میں رسک فیکٹر انوالو ہے میں چاہتا ہوں کہ جنتہ شیئر کرے ویڈیو کو اپنی بات پہنچائے جگہ جگہ پہ پروٹیسٹ کرے سرکاروں کی ناکھ میں دم کرے کوٹس کی ناکھ میں دم کرے اس حد تک کی کوٹس ہوو موٹے لے سوو موٹو کاغنیجنس کوٹ لیتی ہیں جب آتنگوادیوں کے لیے آپ لیتے ہیں یومن رائٹس بیسز پہ تو یہ تو دیز کا نمبر جنرلیسٹ ہے بھائی اتنا بڑا جنرلیسٹ اتنا خطرہ ہے اتنا تھرڈ پرسپشن ہے کیوں نہیں لیا جا رہا ہے سوو موٹو کاغنیجنس مجھے میری کوٹ سے یہ سب سے بڑا سوال ہے اگر کوئی جج کوئی واکیل دیکھ رہا تو کب لیں گے آپ جب کوئی رینڈم لی خبر نکل کے آ جائے گی کہ ارنب گو سوامی کی وہاں کی کربیناس کے ساتھ مدھےڑ تلوجہ جیل کو ایک طریقے سے گینگسٹرز کا یا جتے بھی ڈاؤن ہے یا جو بھی ان کا گھر مانا جاتا ہے گڑھ مانا جاتا ہے بہت سارے ابو سلیم اور یہ لوگ بھی وہاں پہ رہ چکے ہیں اور یہ لوگ داؤد کے چٹے بٹھتے ہیں ان کے انڈر میں ہی ہیں یہ لوگ کام کرتے ہیں انڈیا میں جو بھی لوگ دیکھتے ہیں تو یہ لوگ جیل میں رہ چکے ہیں ایک بار بھی اگر کوئی بڑا گینگسٹر یا کوئی بھی نارمل بھی جیل میں نکل کے چلا جاتا ہے تو اپنے آدمیوں کو سیٹ کر لیتا ہے کہ پیسے کے لیے وہ لوگ اس کا کام کرتے ہیں تو کیا گیرنٹی ہے کہ جو ارنب گل سوامی سوسان سنگھ راجپوت کے کیس میں داؤد ابراہیم کا لنک نکال کے اس کو اتنا دھو رہا تھا کیا گیرنٹی ہے کہ جو آدمی سلمان خان کا لنک نکال کے اس کو اتنا دھو رہا تھا سرکار کا لنک نکال کے اس کو اتنا دھو رہا تھا آئیس آئیس کو دھو رہا تھا ہر ایک اینگل کو نکال نکال کے جتنا بولڈلی آدمی شبد کا پریوک کر کے دھو سکتا تھا دھو رہا تھا جنرلزم کا ہر وہ ٹول استعمال کر رہا تھا جسے ایک سماج میں ایک میسیج جائے کہ غلط لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ایک پترکار ایکسپوز کر رہا ہے وہ اپنے ڈیوٹی کر رہا ہے اس نے کیا اپنے سارے ٹول استعمال کی جنرلزم کی اب اگلا اگر جیل میں ہے غلط طریقے سے فسائے جانے پہ اور وہاں پہ کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ کر دیا آپ کے پاس ابھی پہنچا ہے اگر آپ کو شام تک کل تک جب بھی اگر سمیہ پہ بیل نہیں ملی اور آپ کو بیج میں خبر آتی ہے کہ قیدیوں سے متبھیڑ میں کیونکہ بھائی اگر پلینڈ بھی ہوگا متبھیڑ تو ریزن کافی ہیں بہت سارے ریزن ہیں کہ کور اپ میں یہ ریزن دے دیا جائے کہ ارنم نے جب داؤد کے لیے یہ بات بولی تھی تو اندر کوئی داؤد کا چٹا بٹا برا مان گیا ریزن کافی ہیں یہ چیزیں کر کے چھپا دینے کے لیے لیکن ہم بعد میں ان ریزن پر ڈسکیشن کرتے رہ جائیں گے کروائی کی مانگ کرتے رہ جائیں گے اس سے پہلے بھائی ارنم گو سوامی کے لیے جس لیول کا آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں کریے ورنہ ہم ایک بہت بڑا پترکار کھو دیں گے اس کے بعد آپ جاہے جتنا چاہے left wing ہو right wing ہو چاہے موڈی ہو یا کانگریس ہو یا کوئی بھی ہو مہارت کا آج تک ایسا پترکار ہوئے جس نے ہندو کے پکش میں بڑے بڑے سٹیٹمنٹ دی ہوں live ٹیلیویزن پہ بولا کہ میں سناتہ نہیں ہوں اور ہندو کے ساتھ گرہت ہوتے پہ نہیں دیکھ سکتا مجھے نہیں پتا پالگڑ کانڈ میں کس پترکار نے اتنا bold step لیا ہم سپریم کورٹ کی نظر میں یہ بات ہے لیکن وہ اس اینگل تک نہیں جا پا رہی مجھے لگ رہا کہ سپریم کورٹ ابھی تک اس تھرٹ پرسیکشن کو نہیں دیکھ پا رہی ہے کہ خطرہ بھی ہوسکتا ہے انٹینشنل بھی کیا جا سکتا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے اگر باقی سپریم کورٹ کو پتا ہے تو سپریم کورٹ سے بڑی authority مجھے لگتا کوئی ہے ان کو action لینا چاہیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جاہن بندی ماتر